بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سپون لے لیا ہے زیرہ اور تھوڑی سی دو تین لاؤں اور ایک جواتری کا پیس لے لیا ہے اور ایک بڑی لائچی ڈال دیا اور ون ٹیبل سپون اور لے لیا ہم نے سرسو کا تیل اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے گوشت تو اور یہ گوشت ڈال کے اسے میں اچھے سے فرائے کر لیں گے ون ٹی سپون لسند رکھا پیسٹ اور ون انا ہاف ٹی سپون دھنیا بوڈر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ریڈ چلی پوڈر ڈال دیا ہے ون ٹی سپون ہلتی پوڈر بھی ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اور نمک ڈال دیا ہے ہم ٹیسٹ ہی اکارڈنگ ہلتی تھوڑی اس میں زیادہ اس لیے ڈالی ہے کہ کلر اچھا ہے گو بھی کا اب یہ سب مسالہ ہم اچھے سے بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اسے بھون لیں ہم لسند رکھ وغیرہ کے تاکہ نکل جائے سمیل اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹو میڈیم سائز کی پیاز اسے ایسی ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے کہ گوشت اس ساتھ گل جائیں گی اور یہ ٹو میڈیم سائز کے ہم نے لے لیا ہے ٹیمارٹر اور اس میں ہاف کف ہم نے پانی ڈال دیا ہے تین چار اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ہری مرچے تو اب یہ ڈال کے سب سامان اور اس میں ہم لگا دیں گے ویسل اتنا آپ سے پکائیں کہ یہ گوشت گل جائے اس کے اندر تھوڑا سا 90% تک آپ کو گوشت گلا لینا ہے اب دیکھیں ہم نے گو بھی اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لیا اور نیچے والا جس کا یہ پارٹ ہوتا ہے بیچ کا یہ اس کے پھول ہم نے الگ کر لیا ہے اور یہ آلو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے گو بھی کی بیچ کا پارٹ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے سائٹس اس کی ہارڈ سکن نکال کے اور یہ اس میں ہم نے ڈال دیا کٹ کر کے اس سے بھی گو بھی کا ٹیزر بہت اچھا ہاتا ہے اب یہ دیکھیں 90% تک گوشت جو ہے گل چکا ہے تھوڑی سی اس میں قصر ابھی باقی ہے گوشت میں تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آلو اور جو گو بھی کا کٹ کے رکھا تھا ہم نے بیچ کا پارٹ وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس طرح سے اسے اچھے سے بھون لیں گے تو آپ تھوڑا ہی دیر اسے اس طرح سے کور کر کے پکا لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں گو بھی تو آلو کو فرائی کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں ڈال دی ہے گو بھی اور اسے اچھے سے مکس کر کے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے باریک جولین اد رکھ کے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس میں اب ڈال آیا تھوڑا سا گرنیشنگ کے ٹائم پر ڈالیں گے ہری مرچت ہم نے اس میں پہلے ہی ڈال دیں دی تو اب یہ دیکھیں ون ویسل ہم نے دے دی ہے اور یہ دیکھیں کتنا مزے دار گو بھی گوشت تیار ہو گیا ہے دیکھنے سے کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے ہم نے اسے سرف کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے تھوڑا سا رنی فارم میں بنا سکتے ہیں مگر ہمیں یہ بھونہ بھونہ پسند ہیں تو ہم نے اس طرح سے بنایا ہے دونوں ہی طرح سے بہت اچھا لگتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جھٹ پٹ سی گو بھی گوشت کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آنے پہ ہمارے چینل کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے تب تک کے لئے خدا حافظ